رکرتے ایک اور بڑی خبر کا کڈناپنگ اور مرڈر کے اس میں نام سامنے آنے کے بعد بیہار کی ویتھائے کرنن سنگھ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں پٹنا پولیس اناند سنگھ کے گھر پہنچ گئی ہے اناند سے پوچھتا جاری ہے اسی بیچ آر جڈی نے اناند کی گرفتاری کی مانگ کی ہے دیکھیں کیسے سپاری اور مرڈر میں فز گئے نتیج کے چھوٹے سرکار اناند سنگھ بیہار کی سیاست کا وہ باہو بلی چہرہ جس کی مرضی کے بغیر بیہار کے مقامہ اور بار میں پتہ تک نہیں ہلتا وہ ایک بار پھر مکمنتر نیدیش کمار کے لیے سب سے بڑا سردرد بن گیا ہے چھوٹے سرکار کے نام سے ککھیات اناند سنگھ پر اس بار کتنیبنگ اور مرڈر کا آروپ لگا ہے اور یہ خلاصہ کسی اور نے نہیں پٹنا پولیس نے کیا ہے ماملہ اتنا سنگین ہے کہ اب آر جیڈی نے بھی نتیج کے اس ویدھائک کو اریسٹ کرنے کی مانگ کی ہے سڑیان ترو ساجیس کر کے گینگ بنا کر کے اپرادیوں کو جمع کر کے اپنے آواز پر ساری یوجنا بنا کر کے پرستان کرا کر کے اس کی ہتھیا کراتے ہیں ایشے لوگوں کو نشیط روح سے جیل کے سکنجوں میں بند رہانا چاہیے اور سرکار کو ابنمی سے گرفتار کر کے جیل کے سکنجوں میں بند کریں بحار میں آنند سنگھ کی پہچان ایک ایسے باہو بلی کے طور پر ہے جو اپنے دشمن کو سبق سکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اس بار بھی ماملہ کچھ ایسا ہی ہے پٹنا پولیس کے مطابق پریوار کے ایک صدس سے چھرخانی کے بعد آنند سنگھ اس قدر بھڑ کے کہ انہوں نے اپنے گرگوں کو آروپیوں کو ترند سبق سکھانے کے نردیش دے دی ان سبھی سبھی تک پرارمی کا نسندھان میں جو تتھے سپشٹ ہوئے ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مقامہ ویدھائک کے جو پریوار کو کسی پرکار سے بار بجار میں جو لانچن کیا گیا تھا جس کے لیے ان لوگوں کو ندیش دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو سبق سکھانا ہے پٹنا کے ویبین ستھانوں سے جس میں مندیری کے پاس سے سیدپور ہوسٹل سے ایوہم آس پاس کے اینک شیطروں سے ویدھائک آواز سے کچھ لڑکے جو ہیں یہاں سے چار گاڑیوںیں بھر کے بار گئے تھے اور ان لوگوں کے دوارہ وہاں پہ بھوشن سنگھ جو پور سے وہاں پہ بڑا پرادی رہا ہے اس کی نشاندہی پر ان چاروں لڑکوں کو وہاں سے اٹھایا گیا پٹنا پولیس کا کہنا ہے کہ اناندھ سنگھ کے کہنے پر ہی گھنڈوں نے چار لڑکوں کی پٹائی کی ان میں سے ایک کی موت ہو گئی جبکہ تین آئی سی ایو میں چلے گئے سب سے بڑی بات ہے کہ جب پٹنا کے ایس ایس پی جیتین رانہ نے اس کیس سے جوڑی پریس کانفرنس کی اس سے پہلے ہی ان کا تبادلہ موتیہاری کر دیا گیا اب آروپ لگ رہا ہے کہ ایس ایس پی کا ٹرانسفر اناندھ سنگھ کے ہی کہنے پر ہوا بھئیہ نتیس کمار کی سرکار ہی چل رہی ہے ایسی لوگوں سے یہی چلاتے ہیں سرکار نتیس کمار تو نتمستق ہے ان لوگ کے سامنے ایس ایس پی سے پوچھ لیجئے کہ تورانت اتنے زلدی ایس ایس پی کو ہٹانے کا اوسط کیا تھا کیا ہو گئی تھی کتنے دن ایس ایس پی آئے ہوئے ہیں پانچ مہنے کے اندر تین مہنے کے اندر آپ ایس ایس پی کو کیوں ہٹا رہے ہیں مہدر کیس کا خلاصہ ہونے کے بعد اندن سنگھ نے بھی اپنی صفائی دی پٹنا کے پور ویسس بی کے خلاف آروپوں کی چھڑی لگا دی اندن سنگھ کی پوری صفائی سنوائیں گے اس سے پہلے سلسلے وار طور پر سمجھئے آخر پورا معاملہ ہے کیا پٹنا پولیس نے مرڈر اور کٹنیپنگ کے آروپ میں پانچ گنڈوں کو گرفتار کیا تھا ایس ایس پی جیتیندر سنگھ رانہ کے مطابق اندن سنگھ کے کہنے پر ان لوگوں نے باہر سے چار لڑکوں کا پہرن کر لیا چاروں پر اندن سنگھ کے پریوار کی ایک صدس سے چھرخانی کا آروپ تھا کٹنیپنگ کے بعد چاروں لڑکوں کی پٹائی ہوئی ان میں سے تین لڑکوں کو پولیس نے کسی طرح چھوڑا لیا جبکہ پاون یادب نام کے چوتھے لڑکے کی لاش ملی پولیس کے اس خلاصے کے بعد اندن سنگھ نے دعویٰ کیا کہ ایس ایس پی کی ان سے ویکتی کا دشمنی ہے اس لیے وہ مجھے بھنسا رہی ہیں ویدھائک نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ لڑکوں کو پولیس نے نہیں میں نے چھوڑوایا تھا پٹنا پولیس اور اندن سنگھ کے اپنے اپنے دعویں لیکن اس کیس میں اس وقت ایک نیا ٹویسٹ آ گیا جب تین لڑکوں کے گھر والے اندن سنگھ کے بچاؤں میں سامنے آ گئے نیتی شندر ہنڈیا ٹی وی پٹنا گھنٹے بر سے زیادہ ہو گئے ہم آپ کو تصویریں بھی دکھائے رہے تھے پٹنا میں اندن سنگھ کے گھر پر پولیس کا ایک بہت بڑا دستہ پہنچا تھا تمام ادھکاری پہنچے تلاشی وہاں پر لی جاری تھی میٹل ڈیٹیکٹر بھی بوجود تھے پرشانت جا اس وقت میں رسے ہوگی پرشانت کیا کچھ کہنا تھا پولیس ادھکاریوں کا کیا بتایا انہوں نے کچھ ملا دیکھیں سب سے بڑی بات اس میں یہ تھی کہ آج جب پولیس نے بار جو کوٹ ہے اس کوٹ سے سرچ وارنٹ لیا تھا اور سرچ وارنٹ لے کر کے جو پٹنا کے سینئر ایس پی ہیں جو نئے ابھی آئے ہیں جنہوں نے کل اپنا پدوار گرہنڈ کیا ہے ان کے ساتھ پٹنا کے چار اور جو تین سیٹی ایس پی اور ایک روڑل ایس پی تمام لوگ چھے ڈی ایس پی کے ساتھ یہاں سیکھروں کے سنکھیا میں پولیس فورس کو لے کر کے بیدائک انان سنگھ کے گھر پہ پہ پہنچی یہ پولیس اندر سرچ اوریان چلایا ہے لگوار چھے جگہ گڑھے کیے گئے ہیں جہاں یہ جانکاری مل لائی تھی کہ وہاں کوئی ان کو سندے کی چیزیں ملیں گی لیکن ابھی تک پولیس کو کچھ نہیں ملا ہے اور اب بھی ہیں کیا پولیس ادھکاری کیا پیچھے دکھائی ابھی بھی یہ تلاشیہ بھیان جاری میں آپ کو دکھانا چاہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو گھر ہے یہ بیدائکہ ہے اور چاروں طرف پولیس کے جو جو جوان ہیں یہاں پر تینات ہیں اندر جو پٹنا کے سینے رسپی ہیں بیکاس وائی بھاور ان کے ساتھ جتنے سارے ادھکاری ہیں وہ موجود ہیں اندر میٹل ڈیٹیکٹر بھی ہے جو دوسرے جو ایکپمنٹس ہیں وہ بھی ہے ساتھ میں دو ڈاگز بھی اندر لے جائے گئے ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ کہہ رہے تھے پٹنا کے سینے رسپی بیکاس وائی بھاور یعنی پرشانت اب بھی حالانکہ اب تک کچھ بیہار کی سیاست میں انند سنگھ ایک جانا پہچانا نام ہے انند سنگھ اپنی خاص لائف سٹائل کی وجہ سے ہمیشہ سرکھیوں میں رہتے ہیں ویوادوں سے گہرا ناتا رکھنے والے جی ڈیو کے ودائک انند سنگھ کو بیہار میں چھوٹے سرکار کہا جاتا ہے انند جب خوش ہوتے ہیں تو بھری محفل میں ایک اے فورٹی سیون سے فائرنگ کر قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور جب وہ کام پر ہوتے ہیں تو کسی لکجری گاڑی کے بجائے میڈن ڈیلی بگھی سے سفر طے کرتے ہیں اس بگھی میں میوزک سسٹم لگا ہے ساتھی اس لحے رکھنے کے انتظام بھی ہیں انند سنگھ کو مکمندری نیدیش کمار کے سب سے قریبی لوگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے انند سنگھ نے پہلی بار دو ہزار پانچ میں بیہار کے مقامہ ویدھان زبا سیٹ سے جدیو کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا اور جیتے بھی انند سنگھ کے بڑے بھائی دلیب سنگھ بیار جی ڈی کے ٹکٹ پر دو بار مقامہ سے ویدھائک چنے گئے تھی مقامہ کے لیے انند سنگھ کا نام کوئی نیا نہیں تھا ویوادوں کے علاوہ انند سنگھ اپنی شان و شوقت کے لیے بھی جانے جاتے ہیں ایک سمیہ وہ بیہار کے ایسے اکیلے ویدھائک تھے جو مزیریز سے ویدھان سبھا جاتے تھے انند سنگھ کو جانور پالنے کا خاصا شوق ہے ان کے پالتو جانوروں کی لسٹ میں اجگر، ہاتھی، گھوڑے اور کتے ہیں لیکن گھوڑوں سے انند سنگھ کو خاصا لگاؤں پٹنا میں اکثر گھوڑ سواری کرتے ہوئے دکھتے ہیں بہو بلی انند سنگھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بیس ہزار سے زیادہ غریبوں کی شادیا کرائی کبھی ویدھائک کو ملنے والی تنخواہ نہیں لی ریل یادرہ یا ہوای یادرہ جیسے مفت سوویدھاؤں کا بھی کبھی اپیوگ نہیں کیا انند سنگھ کا نام پہلے بھی کڈنیپنگ اور مرڈر کیس میں سامنے آ چکا ہے اب بار کڈنیپنگ اور مرڈر کیس میں نام سامنے آنے کے بعد پٹنا پولیس انند سنگھ سے پوشتاش کی تیاری کر رہی ہے